بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں مجھتاک خرل میں نے میں انگلیش میں ابدو میس کمیونکیشن انٹریشنل ریلیشنز اور ایلیل بی کیا ہے ہمارا یہ ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم خوش کریں کہ ایسے طلبات جو گھر بیٹھے لیکچر لینا چاہتے ہیں یا اداروں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا بعض مالی مشکلات کی بنیاد پر متعلیم حاصل نہیں کر سکتے کسی پراپر ایڈوکیشنل انسٹریشن کے اندر تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ لیکچر ان کو زیادہ زیادہ فائدہ دے سکے اردو تنقید کا پیپر بارا چل رہا ہے اور اس میں ہم خوشش کر رہے ہیں کہ جو نقاد ہیں اس سے پہلے ہم نے گریک جو نقاد ہیں آرستو اور لانجینس پر نسکس کیا آج ہم ٹی ایس ایلیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستوں کو انوائٹ کریں اگر ریٹن میں آپ کو کوئی میٹریل چاہیے تو آپ مشتاکھرل ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں بہت سے طلبات طلبات نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کا جو ٹریڈیشن ہے انڈیویجوال ٹیلنٹ کا جو کنسپٹ ہے یہ ہم انگلیش میں بھی ہے ہم اردو کے سلیبس میں بھی شامل ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے اس میں دو لفظ آ رہے ہیں ایک ٹریڈیشن اور ایک انڈیویجوال ٹیلنٹ عدیب شائر یا لیٹریچر سے منسلک جو بھی لوگ ہیں وہ آیا کے ماضی کے ساتھ منسلک رہ کر تحریر کریں یا اپنی ذاتی صلاحیتوں پر انحصار کریں یہ ایک بہت اہم سوال ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹریڈیشن میں ہی ہماری بقا ہے اور جو ہمارے اسادزہ کہہ گئے یا بزرگ کہہ گئے تو اسی کو فالو کر کے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات اہم میں رکھنی چاہیے کہ لیٹریچر سٹیگننٹ نہیں ہوتا اس میں ٹھہرا ہو نہیں ہوتا آپ صرف ماضی کی طرف جا کر یا جو پچھلی روایتیں چل رہی ہیں انہی کو فالو کر کے پھر لیٹریچر کے اندر جدت نہیں جا سکتے یہ ضروری ہے کہ آپ پیچھے کی طرف جائیں آپ اپنے جو ماضی میں آپ کا سرمایہ پڑھا ہے عدب پڑھا ہے اس کو ضرور آپ اس کی سٹڈی کریں متعلیہ کریں آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں انہی چیزوں کو روایتوں کو بھی سامنے رکھیں لیکن ہم خالصتا یا قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے جو انڈیویجوال ٹیلنٹ ہے ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیویجوال ٹیلنٹ سے ہی نئی چیزیں آتی ہیں جب ہر آنے والے دور میں ایک شخص اپنی ذات کی بنیاد پر یا اپنے تجربات کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں تخلیق کرتا ہے تو وہ عدب میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم نہیں گنور کر سکتے اور یہی ٹی ای سی لیٹ کا کنسیپٹ ہے کہ جہاں ٹیڈیشن کا ضروری ہونا ضروری ہے وہاں پر آپ لوگ انڈیویجوال ٹیلنٹ کو بھی نظرانداز نہ کریں انڈیویجوال ٹیلنٹ اور ٹیڈیشن دونوں کو ملا کے آپ عدب کی خوبصورت تحریر آپ تخلیق کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بل بلتے پیسہ کر سکتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس عدب میں استاد نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تیسری بات جو ہے انہوں نے ایک شخصیت کا تصور دیا ہے تو ٹی ای سی لیٹ نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ جو تحریر ہوتی ہے یا جو آپ کی شائری ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کا اظہار نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کی فنکاری ہوتی ہے دوسرے لازوں میں یہ کہیں کہ ایک فنکار کو اپنی ذات کو پسے پردہ رکھنا پڑتا ہے شخصیت کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی تحریروں میں اسے لمحہ با لمحہ جو ہے اپنے شخصیت کو پیچھے رکھ کے پسے پردہ رکھ کے عدب تحریر کرنا ہوتا ہے اپنی پسند اپنی نا پسند سے بالا تار ہو کر اس نے فنکارے کو تخلیق کرنا ہوتا ہے تو اپنی ذات کو مٹانے کا نام شخصیت میں یہاں پر جو ارستو سوری ٹی اے سی لیٹ نے جو مراد لیا ہے وہ ذات کو عدب میں مٹانے کا نام ہے اور یہ ہے ٹی اے سی لیٹ کا شخصیت کا تصور کہ شخصیت کو آپ اس کے اندر عدب کے اندر آپ زیادہ آپ شامل نہیں کریں گے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جس میں ہم نے تین باتوں کو دیکھا کہ ٹیڈیشن روایت کو کہتے ہیں روایت سے مراد ہمارا ماضی کا عدب ہمارا ماضی کا عدب کا خزانہ ہمارے پرانے دور کے عظیم شورا کرام عدیب اور انڈویجل ٹیلنٹ ہر وہ شخص جو اپنا عدب تخلیق کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے تجربات کی بنیاد پر جو چیز تحریر کرے گا وہ اس کا انڈویجل ٹیلنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شخصیت میں بات کی کہ اپنی شخصیت کی نفی کرنی پڑے گی یہ ہے ٹی ایس ایلیٹ کا ٹریڈیشن انڈویجل ٹیلنٹ یا روایت اور ذاتی یا آپ کا جو ایک شخصی صلاحیت ہے وہ تو سب تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور دوستوں کو انوائٹ بھی کریں کہ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا یہ سلسلہ جائے رہے گا اگلی ویڈیو میں ہم ٹی ایس ایلیٹ کا جو عدب کے حوالے سے ویسے تصور آتا ہوں اس کے ہم بات کریں گے اپنا اور دوستوں کا خیال رکھئے گی آپ السلام